بھارت کا ہی ہاتھ نظر آتا ہے کہ بھارت ہر قسم کی دہشتگردی کو بڑھاوا دیتا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ نے انکشاف کیا کہ 23 جون 2021 کو جوہو ٹان لاہور کے دماغے میں راہ ملوث ہے اور دہشتگردی کے کئی ملزموں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ایجنسیوں نے دہشتگردی کے واضح ثبوت بھی پکڑے ہیں حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا یہ ثبوت عالمی برادری کے سامنے پیش کریں گے اور بھارت کے دہشتگردی کے مکروح چیرے کو بے نقاب کیا جائے گا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزارت خارجہ معاولے کو اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے 23 جون 2021 کو حافظ سائید کی رہشگاہ کے قریب یہ واقعہ رونما ہوا تھا وہ گھر پر نہیں تھے شاید فیملی ٹارگٹ تھی لیکن پولیس کی موجودکی کی وجہ سے گاڑی حافظ سائید کی رہشگاہ تک نہیں پہنچ سٹی تھی دھباکے کی نتیجے میں تین شہری احلاق اور بائی زخمی ہوئے جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے یہ رہیشی علاقہ تھا جس سے گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا وزیر داخلہ نے کہا کہ چھوٹے موٹے انڈیٹورک ملک کے مختلف حصوں میں بنتے رہتے ہیں ہمارے اداروں اور ایجنسیوں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں ایک دہشتگرد کو اس سال اپریل میں بلوچستان سے گرفتار کیا گیا ایدگل کو پکڑا تو سمیل حاق کی نشاندہ ہی ہوئی جو دو ہزار بارہ سے راہ کے لیے کام کرتا تھا بھارتی ایجنٹ سمیل حاق کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا اس کا اسلم سنجے تیواری اور وسیم سے رابطہ تھا بھارت نے آٹھ لاکھ پچھتر ہزار ڈالر چار افراد کو پاکستان میں دہشتگردی کے لیے دیئے سنجے کمار تیواری راہ کے ایجنٹ کے انٹرپول سے ریڈ ورنٹ جاری ہو چکی ہیں ملزمان وسیم حیدر خان اور اجمل نامی شخص کے بھی ریڈ ورنٹ جاری ہو چکے ہیں اس کے حقیقت سے انکار نہیں کہ پاکستان کئی دہائیوں سے دہشتگردی کی آگ میں جلس رہا ہے یہ ایسا بدبخت عمل ہے جس میں ہم ہر روز ایک نئے صورت سے دوچار ہوتے ہیں ہمارا کوئی طبقہ ایسا نہیں جس نے قربانی پیشنا کی ہو یا اس دہشتگردی کا شکار نہ ہوا ہو مساجد امام بارگاہوں اہم عبارتوں اور اجتماعات کو نشانہ بنایا گیا ہر بم دھماکے خودکش حملے اور دہشتگردی کے پیچھے ہمیشہ بہارتی ہاتھ ہی نکلا راہ نے بہت سے جاسوس اور ایجنٹ پاکستان میں ہلا رکے ہیں جو دہشتگردی کی کاروائیوں میں مصروف ہیں کچھ عرصہ قبل ہی بھارت کے اپنے میڈیا میں پاکستان میں دہشتگرد کاروائیوں کا اطراف یو کیا گیا کہ پاکستان میں بھارتی ایجنسیوں کے ذریعے کی جانے والی دہشتگردی کا بانڈا پھوڑ دیا بھارتی نیوز چینل میں کالادم تنظیم کے سربراہ حافظ محمد سعید کو قتل کرنے کا منصوبہ بتا دیا پاکستان نے دہشتگردی کی اس کاروائی کا اقزام بھارت پر آئید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بھارت کی جانب سے ملک میں دہشتگردی کو فروغ دینے کی نئی کوشش ہے اس وقت بھارت کی جانب سے اس سے پروپاگنڈا قرار دیا گیا لیکن اب بھارتی میڈیا نے ہی بھارتی وزارت خارجہ کے سابق بیان کو جھٹلا دیا بھارتی ٹی وی چینل کے ایک رپورٹ پر بتایا گیا کہ حافظ سعید کو قتل کرنے کے اس بھارتی منصوبے پر عمل درامت میں ڈیڑھ سال کا وقت لگا بھارتی میڈیا کی اس تفصیلی اعتراف کے بعد اب کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ موٹی سرکار کی سرپرستی میں بھارتی خفیہ ایجنسی یا پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں اور اس کے لیے معصوم لوگوں کو چارہ بنایا جاتا ہے قالتن تنظیموں سے کام کریا جاتا ہے اور الزام بھی انہی کے سر پر دھر کر خود کو مظلوم ظاہر کیا جاتا ہے جو بھارت کی پرانا ہتکنڈا ہے ہندوستانی ایجنڈوں کی پاک باز متقی اور پرہیزگار طالبان کیا روپ دھر کر پاکستان کے شمالی علاقوں میں دہشتگردی کی کاروائیوں کو فروغ دیا ماضی قریب میں ہندوستان کی افغانستان میں مداخلت کے بعد اسکریت پسندی کی کاروائیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا حالات کے ستائے ہوئے بے حال افغان لوجوان ہندو ایجنڈوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے یوں وطن عزیز میں قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ دوسرے ممالک کی جیلوں میں رہ کر واپس آنے والے پاکستانیوں کی بھی سکروٹنی کی جائے کیونکہ اس واقعے میں بیرون ملک کے قید شخص کو بھی رہا کروا کر استعمال کیا گیا ہندوستان کشمیر میں مظالم ڈا رہا ہے اپنے مظالم چھپانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور بھارت نتنے چالوں سے بین اقوامی سادشیہ کرتا ہے کلبوشن کے گرفتار ہونے بھارت کا صفاق چہرہ دکھانے کے لیے کافی ہے پاکستان کی مغربی اور مشرقی سرہوتوں سے دراندازی جاری ہے کشمیر کو اپنا اٹوٹ ان کے کہنے والے آزادی کشمیر کے لیے لرزاوں ترساں سرفوشوں کو تو آتنگ واضی کا نام دے کر گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے مگر بھارتی وزیر داخلہ نے ہتے میں ہونے والی دہشتگردی اور بب دماغوں کی ذمہ داری فندو اسکریت پسندوں پر آئید کی ہے کیا اب آر ایس ایس اور شہسینہ کے دہشتگردوں کو کشمیری دہشتگردوں جتنی سزا مل سکے گی؟ موسیقی